رسول پاک کا شیدہ امتی محبوب امتی پیارہ امتی اور ایسے پیارے کہ عزیزن علیہ ما آنتم تم پر جو مشقتیں مسیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے رسول کو بہت گران گذرتی ہے ایک پیارے امتی کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جب آقا کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لئے کہا جائے تو دبی لچی زبان میں خراج تحسین درود کی انداز میں پیش کریں نہیں یہ انداز نہیں ہونی چاہیے انداز کو بدلو محبت کے ساتھ ایک بار پھر پڑھو اللہ اممہ صلی علیہ سیدنا شفیئنا و مولانا محمد دن کماتو حبو و تردہ بہن تسلی علیہ صلاتم و سلامن علیہ کے اسی مجلس اور پنڈال کے اندر رہی یا اس مجلس سے باہر نکلی ہے بولیے آپ کا درود اسی مجلس میں ہے یا مجلس سے باہر بھی نکلا رہی ہے نہیں بول سکو گے نہیں بولو گے تو تقریر بھی نہیں اچھا باہر نکلا ہے تو بستی سے بھی باہر گیا ہے نہ بستی کے اندر ہے اچھا بستی سے باہر گیا ہے تو اسی جاجپور ڈسٹک کے اندر ہے یا اس ڈسٹک سے بھی باہر گیا ہے باہر گیا ہے اچھا اُلیسہ اسٹیٹ کے اندر ہے یا اس سے بھی باہر گیا ہے اچھا اُلیسہ اسٹیٹ سے باہر گیا ہے تو انڈیا کے اندر ہے یا انڈیا سے باہر گیا ہے تو آپ کے درود میں اتنا پاور ہے کہ باہر چلا جائے ہمارے آباز میں اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم آپ کو سنا سکیں بیچ میں مائک کا سہارہ رکھ دیا ہماری آواز آپ تک پہنچنے کے صلاحیت نہیں رکھتی ہے اس لیے آپ نے بیچ میں درمیان میں مائک رکھا ہے تاکہ مائک کے وسیلے سے ہماری آواز آپ تک پہنچے مگر آپ کے آواز میں اتنا دم کہ مجلس سے باہر نکل جائے اجسٹک سے باہر نکل جائے اسٹیٹ سے باہر نکل جائے انڈیا اور ملک سے باہر نکل جائے آپ کے آواز میں اتنا پاور بولو یہ آپ کے نبی کا کرم آپ ہی کے ساتھ ہے نہ ہمارے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہے سننے کے موڑ مہو اب لو ایک حدیث پاک سنو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے کہ اس فرشتے کو پروردگار نے تمام مخلوقات کی آواز سننے کی صلاحیت دی طاقت بخشی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پردہ کر جاؤں گا بلفز دیگر جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری قبر پر مقرر کرے گا اور صبح قیامت تک وہ میری قبر پر مقرر رہے گا کام کیا رہے گا کیا کام رہے گا پوری کائنات سے پوری کائنات سے جہاں جس وقت جس امتی نے درود پڑھا درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام نوٹ کیا اور نوٹ کر کے فرشتے نے بارگاہ رسول انام میں پہنچایا یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں ابن فلاں مطین ہے فلاں ابن فلاں مطین ہے آپ پر یہ تحفہ درود بھیجا ہے اسے قبول فرمانو توجہ چاہتا ہوں یہ کون سن دہا ہے آپ کے درود کو بولو بولو تو اس مجلس میں آ کے سنتا ہے یا مدینہ منورہ میں قبرِ انور پر رہ کر سنتا ہے مجلس میں آ کے نہیں پرشتے کی جیوٹی ہے قبرِ انور پر اور پوری کائنات سے صبح شام اجالے میں اندھیرے میں سوتے وقت جب جس امتی نے درود بھیجا وہیں سے سنا اور صرف سنا نہیں کون درود بھیج رہا ہے نام جاندہ کون درود بھیج رہا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے وہ بھی جاندہ یار خلاللہ فلاں ابن فلاں امتی نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے اسے قبول کر لو یہ شان کس کی ہے بولو بولو کس کی ہے فرشتے کی اور یہ کون فرشتہ ہے یہ رسول پاک کا درباری غلام فرشتہ ہے درباری فرشتہ ہے ارے انسانوں جب رسول اللہ کے درباری فرشتے کا یہ حال ہے کہ پوری کائنات کے امت کے درود کی آباد کو مدینہ منبرہ سے رہ کر سن لیا کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی قوت سماعت کیا کہنا مصطفیٰ کے سماعت کا کیا کہنا علیہ حضرت نے فرما دیا دور و نزدیک کے سننے والے بقان دور و نزدیک سننے والے بقان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سے ایک مقام پہ آور فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حالِ ظاہر میں فریاد امتی جو کرے حالِ ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو تو سبق کیا ملا سبق یہ ملا کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ کا نعرہ اور صدا لگا سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے مخلوقات کی آواز کو سننے کی صلاحیت کیا ہے اچھا ایک اپنی بات نہیں بلکہ قرآن کی بات آپ کو سناتا ہوں فیصلہ کیجئے گا حضرتِ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی حضرتِ سلیمان کو مولا تبارک پتالہ نے یہ صلاحیت اور طاقت دی کہ ان کی حکومت انسان پر جندات پر ہوا پر جنگلی پرندوں پر درندوں پر سارے جانوروں کے اوپر ان کی حکومت جہاں حضرتِ سلیمان کا قافلہ چلتا تھا تو آپ کے قافلے میں جہاں انسان وہیں جندات وہیں جنگلی درندے چرین پرند ساری مخلوقات آپ کے قافلے کے اندر ہوتے تھے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام ملکِ شام سے یمن کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے ہمراہ اتنا لمبا چوڑا قافلہ تھا کہ بارہ مربع میل میں وہ قافلہ پھیلا تھا بارہ مربع میل میں ایک میل تقریباً دو کلومیٹر کموں بیس چوبیس کلومیٹر میں حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا یہ قافلہ پھیلا ہوا تھا ملکِ شام سے چلتے ہیں یمن کی جانے ہیں راستے میں ملکِ شام کا جنگل آتا ہے بڑا لمبا چوڑا جنگل تھا اور اتفاق کی بعد کہ اس جنگل میں چوٹیوں کی بڑی کسرت تھی بہت زیادہ چونٹیا تھی چونٹیا ابھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنگل میں نہیں پہنچا ہے تین میل کے فاصلے پر ہے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مگر چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کہا کیا کہا یا ایہاں نامل اے چونٹیوں ادخلو مساکنکن تم سب اپنے اپنے بل میں سراخ میں چلی جاؤ باہر نہ رہو قرآن کی آیت ابھی قافلہ جنگل میں نہیں پہنچا ہے کتنی دوری میں آئے تین میل چھے کلومیٹر کی دوری میں اتنی دوری سے قافلے کو آتے ہوئے کس نے دیکھا چونٹی نے دیکھا کیا کہا یا ایہاں نامل اے چونٹیوں کی جماعتو ادخلو مساکنکم تم سب اپنے اپنے مسکنوں میں سراخ میں داقل ہو جاؤ لا جہتمنکم سلیمان و جنود ہو وہم لا جسرون کہیں بے خبری میں سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں تمہیں مسل نہ ڈالیں اس لیے تم سب اپنے اپنے بلہ اور سراخ میں داخل ہو جاؤ کس نے کہا چونٹیوں کی سردار نے اپنے چونٹیوں کو کہا توجہ چاہتا ہے ابھی قافلہ اور لشکر کتنی دوری میں ہے چھے کلومیٹر کی دوری میں ہے چونٹیوں کے سردار نے اپنے ماتحتوں سے کہا تمام چونٹیوں سے کہا چھے کلومیٹر کی دوری پر تین میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا یہ کون کہا رہا ہے میں نہیں کہا رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فَتَوَسَّمَا ذَاہِقَمْ مِنْ خُولِحَا سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سن کر کے ہسنے لگے مسکرانے لگے میں آپ کو ذہن دے رہا چاہتا ہوں کہ چونٹیوں کی آواز کو ایک نبی اور پیغمبر نے چھے کلومیٹر کی مسافت پر رہا کر چھے کلومیٹر کی دوری سے سن لیا اور میرے نبی کو پروردگار نے وہ صلاحیت عطا کیا ہے وہ طاقت عطا کیا ہے کہ میرا نبی شکم مادر میں ہے اور لوح محفوظ پر قلمِ الٰہی کے چلنے کی آواز کو سن رہے ہیں شکمِ مادر میں ہے اللوح محفوظ پر قدرتِ الٰہی کا قلم چل رہا ہے میرا محبوب ماں کی شکم میں رہ کر کے قلم کے چلنے کی آواز کو سن رہا ہے تو جو نبی ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر اللہ کے قلم چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے وہ نبی مدینہ منورہ میں قبرِ انور میں رہ کر اپنے امتیوں کی آواز اور فریاد کو نہیں سن سکتا ہے بھولو بھولو نہیں سن سکتا ہے پانی کوئی لکے مسلمانوں اپنے ایمان کو تازگی اور جلہ بخشو ورنہ اگر عقیدہ یہ بنا کہ وہ کسی کی آباز کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ایمان چلا جائے ایمان خطا ہو جائے بات سمجھ مہائی میں آؤ بائیس ماں پارا سورہ احوال اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن لکھتے ہیں الحاصل یجبو علی الامت یجبو علی الامت این یعظمو ہو علیہ السلام فی جمیعی احوال امت پر واجب ہے کہ مصطفیٰ کی تازیم و توقیر کریں مصطفیٰ کی تازیم و توقیر کریں فی جمیعی احوال تمام حالات میں تمام فی حال حیات ہی و بعد وفات ہی مصطفیٰ کے ظاہری حیات میں بھی اور مصطفیٰ کے پردہ کرنے کے بعد بھی امت پر واجب ہے کہ مصطفیٰ کی تازیم و توقیر کریں کیوں لطف کی بات آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بِقَدْرِ اِزْدِيَادِ تَعْزِيمِهِ وَتَوْقِیرِهِ فِي الْقُلُوبِ کیونکہ مصطفیٰ کی تازیم و توقیر دل میں جتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ ہوگی جزداد و نور الایمان فیہا اتنے ہی اتنے ہی ایمان کا نور دل میں زیادہ ہوتا چلا جائے گا ایمان کی کرن دل میں بڑھتی چلی جائے گی فَإِنَّهُ بِقَدْرِ اِزْدِيَادِ تَعْزِيمِهِ وَتَوْقِیرِهِ فِي الْقُلُوبِ جزداد و نور الایمان فیہا اور آج کا قیسہ امتی ہے کہ نہ خود مصطفیٰ کی تازیم کرنا چاہتا ہے اور اگر کوئی تازیم کر رہا ہے تو تازیم کرنے والے کو مشرق اور کافر کا فتوہ لگا مفسرِ قرآن کیا کر رہے ہیں کہ جتنا مصطفیٰ کی تازیم و توقیر تم دل میں رکھو گے اتنے ہی دل کے اندر ایمان کا نور بڑھتا چلا جائے گا ایمان کا نور بڑھتا چلا جائے گا تو اس کا اپوزیٹ مطلب کیا نکلا کہ اگر تازیم ختام تو ایمان ختام اور تازیم بڑھی تو نور ایمان بڑھا آگے بڑھوں ارے بولو نا آگے بڑھوں یا اتر جاؤں آگے بڑھوں درودِ پاک سناو اللہم سلی اللہ سیدینہ شفیئینہ و مولانا محمدین کباتو حبو بطردہ بے انتو سلی آلے دیکھو